مسجدِ خوبہ ہمارے عقب میں ہیں یہ مسجدِ خوبہ اسلام کی چوتھی بڑی مسجد ہے رتبے اور عزمت اور مرتبے کے لحاظ سے اس معنی میں کہ مسجدِ حرام مکہ مکرمہ مسجد نووی اور مسجدِ اقسام اور پھر اس کے بعد مسجدِ خوبہ یہ مسجدِ خوبہ یہ چوتھی بڑی مسجد ہے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف بلائے حجرت فرما کرتے ہیں تو اس وقت آپ علیہ السلام نے چودہ دن یہاں پر قیام سرمایا ڈاکٹرِ علیہ صاحب نے مدینہ کی تاریخی مساجد کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حضرت ابو بکر عزم کون سے ہیں حضور علیہ السلام تو حضرت ابو بکر عزم نے حضور علیہ السلام پر تھوڑا سا سایا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیچھے آپ کو تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبا نظر آ رہی ہے قرآن میں بنیان ان اس سے سالت تقویٰ کو یہ مسجد ہے سب سے پہلی مسجد یہ ہے تاریخ اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مدینہ جب حجرت کر کے آئے تو یہاں پر قیام فرمایا تھا اب آپ کو کوس جگہ بھی لے کے جائیں گے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جب مدینہ کی طرف حجرت کر کے آئے تو وہاں پر قیام فرمایا تھا وہ جگہ وہ مکان وہ ابھی بھی آپ کو نظر آئے گی مسجد قبضہ کے منظر دیکھیں آپ اور میں فیملی آگے جارہی ہے بچہ پارٹی آگے جارہی ہے تو انشاءاللہ اس مقام پر جائیں گے اور یہ مسجد قبہ کے ایک وزیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے یا ہوتل سے وضوح کر کے آئے اور مسجد قبہ میں دو رکعت نفل پڑے مقبول عمرے کا صبح ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ کے تاریخی مقدسترین مقامات کی زیارت کر رہے ہیں وزید کر رہے ہیں مستی صاحب ہمیں وزید کروا رہے ہیں اور مہترین تاریخ کے ساتھ وزید کروا رہے ہیں اس طرح کا وزید شاہد ہی کوئی کروائیں گے مستی صاحب مسجد قبہ مختصر سے تاریخ ہی سکتا ہے دیکھیں مسجد قبہ ہمارے عقب میں ہے یہ مسجد قبہ اسلام کی چوتھی بڑی مسجد ہے رتبے اور عزمت اور مرتبے کے لحاظ سے اس معنی میں کہ مسجد حرام مکہ مکرمہ مسجد نووی اور مسجد اقصان اور پھر اس کے بعد مسجد قبہ یہ مسجد قبہ یہ چوتھی بڑی مسجد ہے سرکالد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین امن ورہ تشریف لائے حضرت فرما کر تو مسلوکت آب علیہ السلام نے چودہ دن یہاں پر قیام سرمایا اور حضور علیہ السلام نے مسجد قبہ مسلوکت یہاں پر اس کی بنیاد رکھی تو یہاں اس کا تذکرہ ہے وہ اللہ پاک نے ارشاد سرمایا ہے لَمَسْجِدُ قُسِّسَ عَلَى تَقْوَى مِنْ اَوَّلْ يَوْمٍ اَحَقْوًا تَقْوَفِ بِهِ رِجَالُ الْحِبُّونَ عَيَّةَ وَحَقْوُ اللَّهُ الْحَمْدِ مُتْبَخِرِ اور اس کے برخلاف یہاں پر مسلوکت مسلوانوں کے لیے یہ سازشوں کے لیے بلکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے دوسری مسجد مسجد قرآن بنائی گئی تو بات محضور علیہ السلام کی حکم سے اس کو منحضر کر دیا گیا تھا اب علیہ السلام اس کے لیے مسجد لے جانا چاہ رہے تھے آپ پر وہی آئی کہ نہیں وہاں نہیں جانا وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے انہیں چالبازی کر رہے ہیں تو یہ مسجد قبہ جو ہے اس میں حضور علیہ السلام سے شادے کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے اپنے گھر سے اور وہ طہارت حاصل کرتا ہے یعنی حضور کرتا ہے حضور کر کے آتا ہے یہاں نماز ادا کرتا ہے دو رکعات تو اس کے لیے عمرہ کا سباب کیا جاتا ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر مشیف لائے کرتے تھے کبھی تو پیدلائے کرتے تھے اور کبھی تو سباری فرشیف لائے کرتے تھے اور ہفتے کے دن بھجر کی نماز آپ جو سے مسجد تحمیلی کے لیے اس کے بعد یہاں پر مشیف آتے تھے تو زائریم بھی ماشاء اللہ ہفتے کے دن یہاں بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور یہاں پر تو ایک زوارہ حاصل کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں مسجد قباہ اندر سے دیکھتے ہیں مسجد قباہ کے بارے میں مفتی صاحب نے آپ کو تاریخ بتائی تفصیل کے ساتھ اور باہر کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ابھی آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں اندر کے مناظر بھی دکھاتا ہوں سبحان اللہ اندر جانے کے کئی راستے ہیں اور مین گیٹ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو مدینہ کی تاریخی کئی مساجد ہیں ڈاکٹر علیہ صاحب نے مدینہ کی تاریخی مساجد کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے وہ کتاب بھی پڑھ لیں گے تو پتا چل جائے گا مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ دونوں میں جگہ جگہ تاریخ ہے جگہ جگہ تاریخ ہے اس پر بیسیوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور کتابیں لکھی جاتی رہیں گی یہ سارے مسلمان دنیا بھر سے آئے ہوئے ہیں دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان جو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں یہاں آپ یہ دیکھیں افضل السلات میں مسجد قبا حدیث لکھی ہوئی ہے جو جو وضو کرے اپنے گھر میں اور پھر مسجد قبا آئے اور نماز پڑے دور کات اس کا عجر عمرے کے برابر اور یہ دیکھ لیں یہ مسجد قبا ہے یہ مسجد قبا میں تاخل ہو گئے اور مردوں کی جگہ علیہ کے نماز پڑھنے کے لیے خواتین کی جگہ علیہ کی ہے مسجد قبا اندر سے اللہ اللہ مسجد قبا کے اندر سے سبسورت مناظر ہے یہ سارے نوافل ادا کر رہی ہیں بہت بڑی مسجدی ہے یہ دیکھیں یہ قبلے کی طرف سے یہ دوسرا گیٹ ہے مسجد قبا میں داخل ہونے کا واقف لی مسجد قبا کرسیاں رکھی ہوئیں اپنے مرہومین کے اسالے سواب کے لیے لوگوں نے یہ جگہ ہے اور یہ سہن ہے بہت بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم پہلے یہ جگہ دیکھ لیتے ہیں یہ جگہ ہے یہ باق پاک ہی اس سکنم ہے اور اس جگہ کو ابھی دول پیدا رہا ہے تاکہ زائرین کے لیے آنے والوں کے لیے اس سکنم کے لیے آسانی رئیس کے حول اپنے کیوں یہ سیاحت ایک اندرسٹری بن چکی ہے اور آسانی قریمہ اور دیکھیں یہ لوگ دور دور سے آکھیں یہ کوئی کب سکت سہولت نہیں مرے گی کیسے کام چلے گا جو کالی کالی رنگ کی ایٹوں کی جلدی آئیں بچہ پارٹی جلدی آئیں وہ جو کالی رنگ کی ایٹوں کی جگہ ہے وہ جگہ ہے پہلی جہاں حضور علیہ السلام کا سب سے پہلے استقبال تلال بدرو علیہ نہیں تلال بدرو تو وہی تجام میں نے بتایا تھا نانیالی اشتدار بنی نجار جہاں آباد سے اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہلے حضور علیہ السلام کی بارے میں مشہور ہو گیا تھا اطلاعات پہنچ گئی تھی کہ حضور علیہ السلام مجینہ منورت تو یہو جی بھی اور مہاجرین بھی اسرے سے لیس ہو کر سجدش کریاں آیا کرتے تھے استقبال کے لئے یہ پہلی ایک جگہ تھی تو مکم کرنا یہاں ہے یہاں پر ٹھہرتے تھے تو یہاں پر جب وہ دیکھتے تھے کہ شام پجاتی تھی پھر وہ پجاتے تھے کہ کوئی آج نہیں آئے تلقوائیں گے تو تمہاں سے تو پیدل آرہے تھے یہ اپن پر آج اتنا دور سے تو یہاں پر جب آئے تو حضور علیہ السلام تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیں انہوں نے کہا کہ جس کو تم بھال کرتے تھے وہ آگا ہے تو پتہ نہیں چل رہا تھا حضرت ابو بکر عزیزاں کون سے ہیں حضور علیہ السلام کو تو حضرت ابو بکر عزیزاں نے حضور علیہ السلام پر تھوڑا سا سایا کیا تو لوگ نہ پہچان لیا کہ آپ حضور علیہ السلام کی سفید بال کم تھے حضور علیہ السلام کی سفید بال زیادہ ہیں تو اس طریقے سے پہچانا سب سے پہلے استقبال جو ہے وہ یہاں پر اور یہی پر ہی حضور علیہ السلام غالباً نام ان کا تلحہ انہیں بر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کے بکھر یہی تھا اور حضور علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے تو حضور علیہ السلام نے بھی یہاں پر دو رکعات نماز ادا فرمائی تھی اس کو مسجد حجر بھی کہتے ہیں کہاں پر وہاں اسی کے ساتھ دو رکع ساتھ ہی ہے اور یہ وہ چک گھرے وہ ادھارڈ اور وہ ادھارڈ موسیقی 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 موسیقا موسیقا یہ اندر کے جو جگہ ہے جارِ کل سمع ابنِ حدم ہم گئے ہیں ابھی بھی گئے ہیں ابھی یہ بند کر دیا ہیں انہوں نے سورا سا ڈینجر ہو گیا تھا یہ علاقہ اب اس کو بنا رہے ہیں چار دیواری انکترین جو اندر کی جگہ ہیں یہ پہ حضور علیہ السلام کا قیام ہے یہاں پر چشمہ بھی بہ رہا ہے اندر میں حضور علیہ السلام نے اپنے اللہعاب مبارک بانیا جس سے لوگ وضو بھی کرتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں یہ پہلے اندر جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے تک بھی جاتے ہیں ابھی یہ خاردار تارے لگا جو بلکی ہے یہ پوری جگہ جس کے چار دیواری ہوئی ہے ماشاء اللہ یہ جگہ کو دیکھیں اس جگہ کو دیکھیں اس جگہ کے واقعی طرح لگ رہی ہے یہ جو کالے کالے پتھریں چلیں یہ کون کیوں ہے کلسوم؟ لا رہی ہے کلسوم، حضرت کلسوم ابن حضرت کلسوم کلسوم جو ہے وہ آدمی کا نام ہے اچھا میں سمجھا رہا ہے تو خاتون کا نام ہے نہیں دھنے تو وہ خاتون کا نام ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی جب کہاں پر سب سے پہلے قیام کیا تھا وہ یہ دو جگہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور جب یہ گاؤں مدینہ سے تھوڑے پہلے ہیں اور اس کے بعد آکے یہ جو ملسید سے خوبا نظر آ رہی ہے کیمرمنٹ فوکس کریں یہ ہی مینار نظر آ رہے ہیں اور یہ مسجد سب سے پہلے بنائے گی دین اسلام کے سب سے پہلی مسجد ہے قرآن میں جس کا ذکر مسجد دنیا نُل اسسس آلت کا ہوا یہ وہ مجھے دے تقوے کی قنات پر بنائے گی اسلام قارئی اسلام کی تک پہلے بنائے گی دنیا نُل اسلام جوہاں پہلے بنائے گی